بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس آج ہم پڑھیں گے نمیریکل انٹیگریشن کے حوالے سے نمیریکل انٹیگریشن کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ڈلیل کرتی ہے اس میں کون کون سے فارمولاز ہیں یہ ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے انٹیگریشن کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے نمیریکل انٹیگریشن میں ہمارے پاس انٹیگریشن ہوتی ہے جس میں ہم اپر لور لیمٹس کے اکارڈنگلی انٹیگریشن کو سولف کرتی ہیں پھر y is equal to f of x is given by a set of tabulated values یہ کچھ values ہیں جو کہ a اور b کے between آتی ہیں i is equal to 0,1 up to 0,n a is equal to x0, b is equal to xn is called numerical integration x i ہمارے پاس x0 سے لے کر xn تک ہے اور y i اس کے corresponding ہمارے پاس function کی values ہیں since y is equal to f of x is a single variable function the process in general یعنی اس طرح سے کسی بھی interval کو break کر کے different small intervals میں convert کر کے اس کی integration find out کی جائے تو اس complete process کو ہم بولیں گے quadrature right اب quadrature کے accordingly ہم different formulas کو دیکھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے general quadrature formula آپ جانتے ہوں گے کہ integration سے easily ہم area under the curve find out کر سکتے ہیں تو یہاں پر بھی جو بھی integration formulas ہم use کریں گے ان کا main مقصد یہی ہوگا کہ ہم نے area under the curve find out کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ let کیا کہ area under the curve is equal to ہے i اور a سے b ہمارے پاس interval ہے f of x کے لیے یہ different values آ گئیں اور interval کی یہ different values آ گئیں from x0 to xn اب اس تمام x کی values کے لیے ہم نے ایک equal distance لیتے ہوئے h equal distance لیتے ہوئے ان کی values کو مہر کر لیا a is equal to x0 اور اگر x0 میں h plus کر دیں تو next value اور اگر ہم 2h plus کریں تو very next value اسی طرح last value term تک پہنچے تو xn is equal to ہے x0 plus nh that is equal to b یہ ہم نے ان کو ایک equal distance کے accordingly interval کو arrange کر لیا یہ ہمارے پاس graphically representation ہے اسی method کی یہ arbitrary graph ہے جس کے accordingly یہ smaller intervals کے accordingly ہمارے پاس function کی values ہیں اور انہیں یہاں پر یہ show کیا گیا ہے as a height اور یہ نیچے horizontal way میں ہمارے پاس x axis پر ہمارے x کی values ہیں total integral کو ہم نے convert کر لیا from x0 to x0 plus nh کیونکہ یہ is equal to b ہے a کی جگہ پر x0 put کر دیا ہم نے یہاں پر اور b کی جگہ پر x0 plus nh put کر دیا یہ arbitrary value put کی کہ x is equal to ہے x0 plus php ہمارے پاس value ہے constant value both sides پر derivative apply کیے تو یہ ہمارے پاس dx کی بھی value آگئی یہ تمام results ہم نے یہاں پر put کیے x کی جگہ پر x کی value آگئی اور یہ آگیا dx کی جگہ پر dp اور ساتھ میں جو h آ رہا تھا یہ h باہر side پر چلا گیا اب ہمیں f of x0 plus ph کی value چاہیے وہ ہم کسی بھی interpolation formula کا use کرتے ہو یہاں پہ formula put کریں گے تو ہمارے پاس f of x0 plus ph کی بھی value آ جائے گی اور اس complete result کو اگر ہم y میں change کریں تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس yp اور یہاں سے یہ complete result ہمارے پاس اوپر بھی x0 ہے نیچے بھی یہاں پر اس کے according لے جب ہم نے changing کی تو یہ اوپر رہ جائے گا n اور نیچے رہ جائے گا ہمارے پاس 0 یہ یہاں پر یہ ہمارے پاس value ہے اسے دوبارہ سے میں بتا دوں کہ values کس طرح سے آئی جیسا کہ یہاں پر ہے value 0 initial value کو لیتے ہوئے ہم solve کریں ہم نے کیونکہ substitution کی ہے x is equal to x0 plus ph اب اس x کی جگہ پر اگر x0 آ جائے تو یہ کس کے equal آ جائے گا ہمارے پاس x0 cancel اور 0 is equal to ph h بھی دوسری سائٹ پر جا کر ختم ہو جائے گا p کی value آ جائے گی یہاں سے 0 so اس لیے یہاں پر integration میں نیچے 0 ہے next اگر دوسری اوپر والی سائٹ کو بھی solve کریں تو وہ ہمارے پاس result کچھ اس طرح سے آئے گا x کی جگہ پر آ جائے گا x0 plus nh اور دوسری صرف آ گیا x0 plus ph x0 x0 سے cancel nh is equal to ph h بھی دونوں سائٹ سے cancel اور p کی value آ گئی ہمارے پاس n تو اس لیے اوپر limit یہاں پر n apply کی گئی ٹھیک ہے اور بھی آپ کو کوئی point ہو تو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتی ہیں یہ ہم نے yp کی جگہ پر newtons forward interpolation formula put کر دیا یہ complete ہمارے پاس newtons forward interpolation formula ہے اور یہاں پر آئے گا dp right وہ missing ہے dp آپ لکھتی جگہا اپنی books میں بھی okay اب ہم اسے integrate کریں گے with respect to p یعنی جہاں پر p ہے صرف p کے respect سے ہم نے integrate کرنا ہے باقی اگر کوئی data لکھا بھی ہوا تو وہ ہمارے پاس as a constant result ہوگا اور integration find out کرنے کے بعد ہمیں upper limit put کرنی ہے that is n p کی جگہ پر ہم put کریں گے n اور minus کرنے کے بعد p کی جگہ پر put کریں گے zero obviously تمام results میں p لکھا ہوا ہے zero put کریں گے تو تمام result ہی zero ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کی integration آ جائے گی ہمارے پاس p y not p y not میں p کی جگہ پر n put کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا n y not right یہ first result آ گیا second میں دیکھیں اسے integrate کریں اگر p کے respect سے تو یہ آئے گا p square del y not over 2 p square by 2 یعنی کہ اور یہ ہے y not p کی جگہ پر n put کریں گے تو یہ آئے گا n square by 2 del y not اور zero put کریں گے p کی جگہ پر تو وہ zero ہو جائے گا تمام term بھی zero ہو جائے گی اس لئے zero کو آپ consider کرنے کے علاوہ صرف n کو put کرتے جائیں کیونکہ وہی ہمارا result آتا ہے zero سے کوئی فرق نہیں آئے گا ٹھیک ہے تمام result zero ہو جائے گا اسی طرح next والی term ہے ہمارے پاس یہ پہلے اس کو multiply کر والیں پھر اس کو integrate کریں اور p کی جگہ پر input کر دیں right same case یہاں پر یہاں پر بھی پہلے اس result کو multiply کر والیں پھر integrate کریں اور پھر p کی جگہ پر آپ نے input کر دینا یہ six power تک solve کیا گیا ہے یہ ہمارے پاس جیسے ہی ہم integration find out کر کے p کی جگہ پر n apply کریں گے ہمارے پاس ہمارا یہ final result آجائے گا اور یہی ہمارا final answer بھی ہے اور formula ہے جو کہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے right اور یہ ہم نے واپس تمام result جو تھا dp یعنی p کے respect سے integration ہو رہی تھی اسے واپس convert کر دیا ہے x کے respect integrate sign میں right باقی values کو ایک دفعہ آپ نے check one لینا ہے تاکہ آپ کی practice بھی ہو جائیں اس formula کی this equation is known as newton quarts quadrature formula which is general quadrature formula for equidistance ordination ordination for y values یعنی جس میں y values equidistance بھی آرہی ہوں گی اس میں ہم یہ formula apply کر لیں گے بیس لی کیونکہ newton interpolation formula لیا ہے forward تو forward interpolation formula کا condition ہوتی ہیں جو بھی formula کی conditions ہوتی ہیں وہی ہمارے پاس اس والے method کی یا formula کی conditions ہوں گی نیکس ہمارے پاس جو rule ہے trapezoidal rule rule اس method میں ہم کیا کریں گے actual میں یہ اوپر والا method ہی use ہوگا جتنے بھی next formula ہم drive کرنے ہیں اس میں یہ formula use ہوگا اس کو آپ نے اچھے سے یاد رکھ لینا ہے تو چلیں جی next quadrature formula میں n is equal to one put کریں اور just first order جو ہمارے پاس forward difference ہے اسی کو رکھیں گے باقی سب degrees کو neglect کر دیں گے یعنی کہ del کی تمام degrees کو neglect کر دیں گے اور first order کی رکھیں n is equal to one put کیا تو یہاں پر بھی دیکھیں x not plus n h تھا n کی جگہ پر one آگیا تو یہاں سے n بھی remove ہو گیا یہاں پر bhi n available تھا so یہاں پر one آگیا یہاں پر n square تھا so یہاں پر n square one آگیا one کی value one square بھی one ہوتی ہے so یہ value آگئی ہمارے پاس ہمارے first interval کی x not plus h kis equal ہوتا x one یعنی کہ first interval جو ہے اس کا تمام area under the curve ہمارے پاس equal to ہو گیا اس formula کے اب ہم next بھی find out کریں گے یعنی یہاں سے ہی اس کی variation کرتے ہوئے ہم next results بھی find out کریں گے اوکی class یہاں پر لکھا ہوا تھا del why not del why not کو change کیا تو یہ آگیا ہمارے پاس y1 minus why not اور اس complete bracket کے اندر result کو solve کریں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 1 by 2 y1 minus 1 by 2 why not اب یہ دونوں why not آپس میں solve ہوئے تو یہ value آجائے ہی ہمارے پاس 1 by 2 why not plus 1 by 2 y1 جس میں سے 1 by 2 common چلا جائے گا اور final یہ ہمارے پاس ہمارا answer آجائے گا اب یہ ہمارے پاس ہماری total calculation ہے کیسے find out کی ہم نے x 0 سے x 1 تک کا result اور یہ y 0 plus y 1 اگر ہم یہاں سے x 0 plus h 2 x 0 plus 2 h اور یہ دونوں variations بن رہا یہاں پہ اس کے accordingly اگر اسی طرح کا formula change کریں تو یہ formula بنے گا h by 2 y 1 plus y 2 اور last والا اسی طرح بنائے تو ہمارے پاس وہ بنے گا h by 2 yn minus 1 plus yn right دیکھیں جو variation یہاں پر ہے وہی variation کے ordinaires یہاں پر پر plus ہو رہے ہیں سو ان تمام values کو نیچے plus کر دیں ٹھیک ہے اب plus کرنے کے حوالے سے تھوڑی سی addition ہے وہ یہ دیکھیں ہمارے پاس first جو ہے ان تمام کو plus کیا گیا x not x not plus h میں just integral لکھ کے یہاں آپ کو سمجھا رہی ہوں چلیں complete لکھ لیتی ہوں f x اور یہ dx x not plus h x not plus 2 h اور پھر آگیا x not plus 2 h up to son x not plus 3 h f of x اور یہ آگیا d of x plus up to son اور last پر آجائے گا ہمارے پاس x not plus n minus 1 h to x not plus n h f of x dx اچھا class اس تمام integral کو کمبائن کریں تو دیکھیں ہمارے پاس کیا آئے x not first x not plus h یہاں پر ہے یہاں پر بھی ایک ہمارے پاس cycle چل رہا ہے تو cycle کا last والا result کیا ہے x not plus n h یہ ہمارے final summation آگئی اس لئے یہاں پر x not plus x not میں plus کیا گیا n h x not to x not plus n h یہ last اور یہ first اور اس side پر یہ ایڈیشن ہے اس میں دیکھیں کیا فرق آرہ ہے ہر result میں numbers combine جو ہے وہ double میں آرہ یا y1 یہاں بھی y1 یہاں بھی y2 اس کے بعد یہاں بھی result آئے y2 ہوگا پھر y3 بھی repeat ہو رہا ہوگا اسی طرح yn minus one بھی repeat ہو رہا اوپر بھی ہوگا وصلی یہ اور نیچے بھی ہے لیکن y not بھی single ہے اور yn بھی single ہے کیونکہ یہ repeat نہیں ہو رہے باہر اور جب ہم یہ similar results جو ہمارے پاس double time آ رہے ہیں اوپر والے میں بھی اور نیچے والے میں بھی ان سب کو add کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا two times result اور یہ h by two as who is sub common ٹھیک ہے یہ پر یہ جیسا کہ simplest example یہاں two y1 اسی طرح y2 plus y2 is equal to two y2 تو باقی تمام results میں ہمارے پاس یہ two common آئے گا لیکن x not اور xn کے ساتھ ہمارے پاس جو coefficient ہے وہ one ہوگا یہ ہے ہمارا trapezidal rule next ہمارے پاس ہے ہمارا Simpson rule Simpson rule میں ہم کیا کریں گے n کی اور یہاں پر بھی two تک ہم نے forward differences کو لیا اور higher degrees کو neglect کر دیا ٹھیک ہو گیا first difference کا result second difference کا formula اس bracket کے اندر والے result کو سب کو solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس final value آ جائے گی اب یہاں پر دیکھیں x not 2 x not plus 2 h ہے so یہ h over 3 y not plus 4 y plus y 2 آ گیا اسی طرح اگر ہم اسی کی variation کو use کریں 2 h نیچے اور 4 h اوپر ہو تو کیا ہوگا یہاں پہ 2 ہے جیسا کہ یہاں پر x not تھا تو y not آ گیا یہاں پر 2 ہے تو y 2 ہو گیا اس کے بعد 4 y 3 اور next آ گیا y 4 یعنی اگر آپ کو ایک result یہاں پر اچھے سے آتا ہے تو باقی والے results آپ match کرتے ہو easily بنا سکتی ہو اسی طرح last والی n term بنے گی ہمارے پاس n minus 2 کے corresponding by n minus 2 4 n minus 1 اور last پہ n یہاں پر so as usual ان تمام results کو plus کر دینا ہم نے تمام results کو plus کرنے سے دیکھیں کیا notation آئے گی h by 3 سب common یہ باہر آگیا ہمارے پاس جو ہماری first value why not وہ single آئے گی یہاں پہ اور last value why n وہ single آ رہی ہے so ان دونوں کو combine کر دیا اب next 4 آ رہے so y1 y3 up to son n minus 1 اس کے ساتھ 4 apply کر دیا اب ہم next دیکھتے ہیں کہ next کیا variation ہے ہمارے پاس y2 یعنی جو last یہاں پر ہے وہ یہاں پر first آئے گی اور اس طرح کے یہاں پر last term 4 یعنی y4 تو یہاں پر first term آئے y4 اسی طرح 2 y6 so جتنے بھی even والے results ہیں ان کے ساتھ 2 apply کر دیں گے اور یہ last آج گا ہمارے پاس n minus 2 یہاں پر اور یہ ہمارے پاس ہے simpsons 1 by 3 rule یا 1 by 1 third rule 1 third بھی بولا جا سکتا 1 by 3 rule بھی بولا جا سکتا ہے next ہے ہمارے پاس simpsons 3 by 8 rule اس میں ہم کیا کریں n is equal to 3 put کریں quadrature formula میں اور جو ہمارا forward difference result ہے اسے بھی 3 تک رکھیں گے اور higher degrees order کو جو forward differences کی higher degrees ہیں انہیں یہاں سے remove کر دیں گے اوکی اب یہاں پر ان کے formula put کریں گے یہ دیکھیں n کے جگہ پر 3 ہے first difference second difference کا formula اور یہ آگیا third difference کا formula third تک تو آپ لوگ نے یاد کیا ہوئے تھے numerical 1 کے course میں اوکی اب اس ساری bracket کو ہم نے solve کرنا ہے اور solve کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ result آگیا اور common کیا value آرہی ہے 3 h by 8 اور یہ ہمارے پاس ہمارا result بن گیا اور یہ کس کے لیے ہے نیکس ذرا تھوڑی سی space بنا کے لکھتے ہوں اور یہ ہمارے پاس x naught 2 x naught plus 3 h کے لیے تو دیکھیں ذرا کس طرح سے یہ variation بنی ہے سب سے پہلے why not پھر 3 y 1 3 y 2 اور پھر y 3 یعنی یہاں پر h کے ساتھ 3 ہے تو last value بھی ہمارے 3 آرہی ہے اسی طرح next variation جو بنے کی وہ ہمارے پاس یہاں پر 3 آرہ ہے آگے next جو بھی ہمارے پاس ترتیب سے result آرہے جیسے اسی طرح last والی جو n term ہے اسے بنائیں تو n minus 3 ہے یہاں پہ so first term لکھی n minus 3 n minus 2 n minus 1 ان دونوں کے ساتھ 3 3 n minus 1 کے بعد last term آگئی n اب ان تمام results کو plus کر دیں گے plus اس condition سے جب ہم ان تمام integral signs کو add x not plus n h اور یہاں پر بھی first اور last ہمارے پاس single ہے اس کو separate کر دیا add اور اس کے بعد note کریں یہ ہمارے پاس جو یہ results آرہی ہیں ان میں 3 جو ہے ان کا multiple آرہ ہے ٹھیک ہے ان تمام میں سے ہم 3 جو ہے common لے لیں گے اب جو results double time repeat ہو رہے ہیں ان کو دیکھ لیں یہاں پہ y3 double آرہ ہے یعنی جو last پر ہوگا وہ دوسرے کے first پر ہوگا اور وہی والا result repeat ہوگا یہاں y6 ہے یہاں بھی y6 ہوگا یعنی جو 3 کے multiples آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس repeat ہو رہے ہیں 3 کے multiples کو لیا اور ان سے 2 common لے لیا کیونکہ سب double تھے اس لیے add ہو کر یہ 2 times ہو جائیں گے تو ان کا 2 common لے لیا یہ ہمارے پاس آگیا ہمارا 3 by 8 rule Simpson 3 by 8 rule next ہمارے put کرتے ہیں اپنے quadrature formula میں اور یہ n کے جگہ پر 6 آگیا اور یہ ہم 6 تک اپنے forward differences کو رکھیں گے باقی higher degrees کو نگلیکٹ کر دیں گے اور next step سیم اسی procedure سے ان forward differences کی equations کو لکھیں گے equations کو لکھنے کے بعد ہم اس ساری bracket کو solve ہمارے پاس یہ answer آجائے گا اس کو بھی similar results بناتے ہوئے یہاں سے دیکھیں ہم کیسے کریں گے یہاں پر 6 آ رہے ہے so 6 to 12 ہم یہاں next difference رکھیں x 0 plus 6 h to x 0 plus 12 h اور next آگیا یہاں پر y 6 7 8 9 جیسے اوپر ترتیب ہے اسی طرح نیچے 12 تک ترتیب لگا دی اب next کے ساتھ 5 next single 6 single 5 اور یہ single اسی طرح باقی وادے results بھی بنائے جا سکتے ہیں اور last term اگر ہم بنائیں تو وہ اس طرح بنے گی n minus 6 5 4 3 2 1 اور یہ 0 first single 5 single 6 single 5 اور یہ single یہ اس طرح سے بن گیا اب اس تمام result کو بھی plus کریں گے method سب میں یہی ہے کہ n کی value put کرنی ہے اور forward differences بنیں گے جو ہمیں چاہیے اس کے corresponding اس کو open کریں گے open کرنے کے بعد calculation کر کے جو first result بنے گا اس کو use کرتے ہوئے similar results find out کر لینے ہیں similar results بنا لینے ہیں end تک اور پھر plus کر دینا ہے تو ہمارا answer آ جائے گا یہاں پہ بھی plus کریں گے تو یہ ہماری first time جو single times آتی ہے جس کے ساتھ کوئی result نہیں ہوتا اس ویڈلز رول لیکن ہر بریکٹ میں سیکنس وہی ہے 5 1 6 1 5 یہ یہاں سے اس کی سٹارٹنگ ہوگی یہاں پر جو ہمارے پاس result آئے گا 5 5 کے بعد 6 6 time ہمارے پاس double ہے کیونکہ وہ اوپر بھی تھا اور نیچے بھی اور next جس طرح یہ بریکٹ ہے اسی طرح یہ والی بریکٹ بھی ہے یہاں پر آگ رہا ہے 11 اگر اسی سے next بریکٹ بنائیں تو وہ ہمارے پاس بنے گی 2 time of y 12 plus 5 13 17 تو یہ اس سے next بریکٹ ہوگی اگر اسی طرح same next more بریکٹ بھی بنانی ہوں گی تو ہم اسی definition سے similar کر بنا لیں گے اوکی کلاس یہ آج ہم نے methods پڑھ ہیں کہ آپ نے چیس پر لینی ہے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم کچھ questions کریں گے تب تک اللہ دعا میں یاد رکھئے گا اور آپ کو question ہو تو آپ comment میں پوچھ لیجئے گا اللہ حافظ